اسلام علیکم میں افتخار احمد آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یونیورس آف ریالیٹی ہم آپ کو چینہ اینڈ ایران ڈپلومیٹک ریلیشنشپ کی پہلی اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں جس میں ہم چینہ اور ایران کی دوستی چینہ اور ایران کی دوستی کے امریکی پلیسیوں پر اثرات کے علاوہ جو اٹھارہ صفحات پر مشتمل دستافی ذاتی منصوبہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے چین کے وزیر خارجہ ونگ جی نے مشرق کے وسطہ میں تناؤ کے خاتمے کے لیے ایک نئے فورم کے قیام کی بات کی ہے ایران کے وزیر خارجہ جواز ضریف کے ساتھ اپنی ایک حالیہ ملوقات کے بعد چین کے وزیر خارجہ نے اس نئے فورم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ایران کے لیے چین کی حمایت جاری رکھنے کا تذکرہ کیا ہے سینچر کے روز چین میں ونگ جی اور جواز ضریف کے مابین ہونے والی ملوقات میں ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے سن 2015 کے جوری مویدے پر چین نے اپنے اہد کا بھی آدھا کیا ہے اس ملوقات کے بعد ایران کے ساتھ جوری مویدے سے دست پرداری کے معاملے پر امریکہ پر تنقید بھی کی گئی ہے یونیورسل فڈیلیٹی کے معزز ناظرین و سامین آئیے چین ایران دوستی کی موجودہ صورتحال پر نظر لاتے ہیں ایران مشرق وستہ کی ایک بڑی طاقت سعودی عرب کے خلاف مختلف مہادوں پر برسرے پکار رہی چاہے وہ یمن کی جنگ ہو یا عراق میں بالا دستی کی جنگ جبکہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو سعودی عرب کی جانب سے حمایت جیسے معاملے پر بھی ایران ایک سٹینڈ لیا کھڑا ہے چین ایران معایدے کا اعلان سن 2016 میں ہوا تھا لیکن ابھی تک اس کی حتمی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں دوسری جانب ایران کے ساتھ چین کے تعلقات ایسے وقت میں مضبوط ہو رہے ہیں کہ جب امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات مستقل اندال میں زیوال پذیر ہیں چین اور ایران کے مبین ایک انتہائی حوصلہ عفضہ معایدہ انقریب ہونے والا ہے ایسی صورتحال میں چین اور ایران کے درمیان دوستی میں اضافہ امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ خیال دہر کیا جا رہا ہے کہ چین اور ایران کے مبین یہ تجارتی نویت کا معایدہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید گہرہ اور مضبوط بنائے گا ایران مشرق کے وسطہ میں امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور دونوں ممالک کے مبین اکتوی لرسے سے کشیدگی جاری ہے غضل دوستو چین اور ایران کی دوستی اور ان کے معایدوں کے امریکی پالیسنوں پر کیا اثرات ہوں گے آئیے ان پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں دیکھئے ناظرین و سامین اگر ایک طرف امریکہ عالمی منظر نامے سے ایران کو الگ دھلک رکھنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے وہیں ایران کی حمایت میں چین کھڑا نظر آ رہا ہے اور دونوں کے درمیان ممکنہ معایدے سے مشرق وسطہ میں امریکی پالیسنوں پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں امریکہ میں نومبر کے ہونے والے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششوں میں روس کے ساتھ چین اور ایران کا نام ملیا جا رہا ہے ایسے حالات میں اگر یہ دونوں ممالک متحدہ ہو جاتے ہیں تو قدرتی طور پر امریکہ کی تشویش بڑھے گی جواہرلال نیرو یونیورسٹی کے سکول آف انٹرنیشنل سٹیڈیز کے چیئرمن پروفیسر گلشن سچدیو کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پہلے ہی سے ایک ناظرک مور پر ہیں اس خطے میں تیل اور بنیادی دھانچے جیسے شعبوں میں ان کے مفادات کے بارے میں خدشات ہیں چین اور امریکہ خیطے میں ایک دوسرے کی بالا دستی کو نہیں دیکھنا چاہتے یونیورسٹ آف ریالیٹی کے معزز ناظرین و سامین اٹھارہ صفحات پر مشتمل دستاویداتی یہ معایدہ کب لیک ہوا اور اس میں کیا کچھ ہے اس حوالے سے آئے آپ کو اگاہ کرتے ہیں چین اور ایران کے مبین اس انتہائی معایدے کی تفصیلات جولائی کے اوائل میں منظر عام پر آئیں تھیں فارسی زبان میں لکھے ہوئے اور اٹھارہ صفحات پر مشتمل اس تجارتی معایدے کا مصودہ لیک ہو گیا تھا اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسے سب سے پہلے شائع کیا تھا اس موجودہ معایدے میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کی تجارت معیشت سیاست ثقافت اور سیکورٹی کے شعبوں میں ایک دوسرے کو سٹیٹیجک شراکت دار سمجھیں گے یہ لیگ ہونے والی دستاویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب جین اور امریکہ دونوں انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں ایک دوسرے کے سفارت خانے بند کی ہیں دوسری طرف ایران کے سپریم نیڈر آیات اللہ خامرائی نے جنوری میں امریکی ڈرون حملے میں قدس فورسز کے کمانڈر قاسم سلمانی کے ہلاکت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے اور ستائیس جولائی کو ایک سیٹلائی تصویر سے پتا چلایا کہ ایران نے اپنے حدف کو نشانہ بنانے کے مشرق کے طور پر ایک نقلی امریکی بیریہ کے جہاز کو سمندر میں اتارا تھا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی چینہ اور ایران کی ڈپلومیٹک ریلیشنشپس کی دوسری اپیسوڈ میں ہم کور کریں گے کہ مشرق کے وسطہ میں بالا دستی کی جنگ کیسے چڑھی ہوئی ہے یا یہ چین اور ایران مویدے میں مزید بسیکلی ہے کیا اور اس کے علاوہ ہم نسکس کریں گے کہ ایران میں اس مویدے کو کس انگل سے دیکھا جا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور اگر پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں اللہ حافظ